دیکھیں نا ابھی تک آپ نے شہباز شریف صاحب کو تو نہیں بلایا بہت ساری اب جو نیب ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی بہت ساری انویسٹیگیشن شروع کی ہوئی ہے کیونکہ جو شوگر میں سبسڈی دی گئی اس میں وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا نام ہے میاں اسلم اقبال صاحب کو بلا لیا گیا چار مئی کو جو سابق وزیر فاروق خوراک ہیں چودری سمیولا صاحب ان کو بھی بلا لیا گیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی صورتحال کسی ایسی طرف جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب جو آج جو رزوان صاحب کو تبدیل کیا گیا وہ تو آنکھوں میں دھول جھوکنے کے مترادف ہے اس لیے کہ ابو بکر خدا بکش میں کوئی ذکر نہیں کرتا کہ کہاں سے ان کا تعلق ہے کیا ہے اس لیے کہ ہمارا وہ منصب نہیں ہے نہ ہم یہاں پر سکرین پر اس لیے بیٹھیں لیکن بہت ساری شکایات ہیں ان کے بہت سارے روئیے کے حوالے سے ان کی بہت ساری کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے لوگ گفتو کرتے ہیں ان کے چنیوٹ سے کنیکشن کے حوالے سے اور اس وقت وہ شہزاد اکبر صاحب کے بالکل جیسے اردو میں کہا جاتا ہے نا بغل بچے بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ ایف آئی اے کو وہ چلا رہے ہیں واجد زیاد صاحب تو نام کے ایف آئی اے کے ڈی جی ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتا وہ اپنی مرضی سے کسی کی نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ پوسٹنگ کر سکتے ہیں یہ شہزاد اکبر صاحب ہیں اور اس بات کا اطراف تو وزیر داخلہ شیخ رشید کر چکے ہیں اپنی گفتگو میں کہ شگر انکوائری اے اے ف آئی اے ان کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں تو اب جو ابو بکر خدا بخش ہیں وہ تو سانس بھی شہزاد اکبر صاحب سے ریپورٹنلی پوچھ کر ریتے ہیں اتنا زیادہ ان پر ان کا اثر ہے اور سب کو پتا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں طاقت کا ممبا جو شہزاد اکبر صاحب کے لیے طاقت ہے وہ کون ہے وہ عظم خان صاحب ہیں اور اب جو نظر آیا ہے جو آج کی پولٹیکل جو جو ڈیویلمنٹ ہے اس میں کہ اس ساری کہانی کے پیچھے شاہ محمود قریشی بھی اپنا ایک رول رکھتے ہیں اب پولٹیکس میں یہ چیز ہوتی ہے مونلی کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں پیپس بارٹی کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں اب جو بات سمجھ آتی ہے جو جانگیر ترین صاحب یہ بات کرتے ہیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے رانا صاحب بہت اچھا ہوتا اگر وزیراعظم آج جو جانگیر ترین صاحب کا ہامی گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ بیریسٹر علی زفر صاحب کے ساتھ فواد چودی صاحب کو لگا دیں تاکہ پھر اس گروپ کی بھی تسلی ہو جاتی کیونکہ وزیراعظم تو تحریک انصاف کو اس کے سربراہ بھی ہیں ان کے نزدیک تو پارٹی کے تمام لوگ ایک ہی نظر سے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب یہ بات درست ہے کہ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی لیکن اگر یہ شک پیدا ہو جائے کہ اس میں کوئی پولیٹکس پلے ہو رہی ہے اگر یہ شک پیدا ہو جائے کہ گروپس کی آپس میں لڑائی ہے اور کوئی اس کا ایڈوانٹیج لے کے کسی کو مکٹمائز کر رہا ہے تو پھر اس کا تدارک تو اسی طرح سے ہوتا ہے رانہ صاحب کہ آپ انڈیپینڈٹ انکوائری کروا لیں انہی لوگوں کے ہاتھ اگر آپ انکوائری رکھیں گے تو گل تو پھر بقول مختارے گلتا وقت گئی ہے رانہ صاحب یہ پھر گل واپس نہ نہیں آنی